نگر پالی کا دیکش راجین سلوجہ کے کارلے کے سامنے صبح صبح ایک یوک کی لاش ملنے سے پورے شہر میں کوتوہل کا وشہ بنا رہا کی آکھر اس یوک نے آتھ میں تک کی ہے یا اس کی حتیہ کر دی گئی ہے صبح صبح جیسے ہی ایک شب کے پڑے ہونے کی سوچنا شہر میں فیلی تو سب ہی اور اس کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں شروع ہو گئیں کچھ کا کہنا تھا کہ یوک کو کسی نے جھگڑا ہو جانے کے چلتے اس کی حتیہ کی گئی کسی کا کہنا ہے کہ پیسے کے چلتے حتیہ کرنے کی بات سامنے آئی ہے ان سب ہی افواہوں کے بیچ وہاں فٹے سامنے آئی ہے سی سی ٹی بھی کیمرے کی جس میں یوک اوپر اس بیلڈنگ سے نیچے کونتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ کسی بھی کیمرے میں کہہ نہیں ہو پایا کہ یوک کب گیا ساتھ ہی جس امارت پر سے یوک کی گرنے کی تصویر سانجھا کی گئی ہے وہاں امارت کبالی کا کام کرنے والے ایک وقتی کی ہے سمجھ سے پرے ہے کہ اس امارت پر اکت یوک کیسے چڑھا کیونکہ جس دروازے سے چڑھنے کی بات امارت کے مالک دوارہ کہی جا رہی ہے وہاں سے یوک کے اندر جانے کی کوئی بھی تصویر سامنے نہیں آ رہی ہے بتا دیں کہ یوک کا نام ارون رگونشی ہے جو کہ دگاسترہ گاؤں کا رہنے والا ہے وہی یوک کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اس نے رات کے تقریباً دیڑھ بجے گھر پر فون لگا کر یہ کہا تھا کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ تھانے میں رپورٹ درچ کرانے جا رہا ہے سی کے ساتھ امارت کے سامنے لگی سی سی ٹی پی کیمرے میں رات کے تقریباً تین ارتس پر یوک کے نیچے گرنے کی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں لیکن پوری تصویریں کھنگال لینے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر یوک اوپر چڑا کیسے اس کے پاس رہا کاریمن ڈھائی لاکھ روپے کہاں گیا وہی نام چھپانے کی شرط پر وشے شگیوں کا کہنا ہے کہ جس حساب سے یوک کا شب پڑا ہوا تھا اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ اسے دھکا دیا گیا ہے کیونکہ یدی یوک خود وہاں سے کون تھا تو اس کا چہرہ نیچے کی طرف ہوتا جبکہ ایسا نہیں تھا اسی وقت کے معاملے میں کیوں گناہ پولیس چپی بنائی ہوئی ہے پولیس کی بھومکہ پر سوالیا نشان کھڑے کر دیئے گئے ہیں